دوستو اکثر آپ کے پسو کو بخار ہو جاتا ہے گائے کو بیس کو بکری کو کسی کو بھی سمشہ ہو تو آپ اس فارمولے کا پریوک کر سکتے ہیں دو طرح کے فارمولے آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک تو بالکل نورمل سے بخار کا جو سہادارن بخار ہے ہمارے پسو کو آ جاتا ہے جس کے لیے ہم ہلکا پھڑکا کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے ایک اتی ترو بخار کا دونوں فارمولے آپ لوگوں کے سامنے پیس ہیں تو دوستو جو سہادارن بخار ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ اپنے شکرن کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ہے نو سادر ٹھیکری یاد رکھیں نام دوبارہ سن لیں نو سادر ٹھیکری والا ہی لے کے آنا ہے آپ کو اور اس کے بعد دوسرا آپ سبی کے گھر میں مل جائے گا سوڈا بائی کاربونینٹ جس کو ہم مٹھا سوڈا بھی بولتے ہیں ان دونوں کو آپ اس طرح کے مام جستے میں ڈال کے گرائنڈ کر لیجی اب ماترہ کتنی کتنی رہے گی پچیس گرام پچیس گرام نو سادر اور پچیس گرام ہی آپ کو مٹھا سوڈا لینا ہے دونوں کو کوٹ کے گڑ کے اندر لڈو منا کے صبح شام آپ دو تین دن کھلئیے آپ کے پسو کو بخار جیسی سمجھ جائے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی آپ کے پسو کا دودھ کا اتفادن بھی نہیں کٹے گا کیونکہ ہم اس چکچیا کو چھوڑ کے ہماری پراتین چکچیا کو چھوڑ کے انہیں کوئی چکچیا کرتے ہیں تو اس چکچیا میں کہیں نہ کہیں ہمارے پسو کا دودھ کا اتفادن پرباویت ہوتا ہے یہ سبھی باتیں آپ لوگوں کو پتا ہے تو آپ یہ چھوٹا سا گھرلو فارمولا جرور کریں اب ہم بات کرتے ہیں کبھی ہمارے پسو کو ترو بخار ہو جائے ایک سو دو تین چار پانچ بخار ہو جائے تو کیا کریں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کے گھر کے آس پاس ایک بہت ہی اچھی عوشدی ملتی ہے ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں لوگ اس عوشدی کے دیوانے ہیں کیونکہ کرونا کال میں اسی عوشدی کی وجہ سے ہمارے پران بچے ہیں تو اس کا نام ہے امرتہ امرت کے سمان جس کے اندر گن ہیں گلوئے بھی اس کو بول جاتا ہے تو گلوئے سو گرام اور دوسری عوشدی ہے چرائتہ پچاس گرام یہ جو میں آپ کو ماترہ بتا رہا ہوں یہ ماترہ کم سے کم چار کیونٹل کی پسو کے لیے ہے چار کیونٹل سے پسو کم ہو تو اس کی ماترہ آپ آدھا کر دو یعنی کہ گلوئے پچاس گرام چرائتہ پچیس گرام ان دونوں کو آپ کوٹ لیجئے کوٹ کے گھڑ میں لڈو کیجئے اور اپنے پسو کو صبح شام کھلائیے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا اگر ہم ان دونوں عوشدی کو پانی کے اندر اُبال کے کادہ کر کے اپنے پسو کو پلاتے ہیں تو بہت ہی سپیٹ سے بہت ہی فاسٹ رجلت آئے گا آپ کو پچاس گرام گلوئے پچیس گرام چرائتہ چرائتہ آپ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے چرائتہ آپ کو آسانی سے پنساری کی دکان پر مل جائے گا دونوں کو پانی میں اُبالی ہے اور آپ اپنے پسو کو پلا دیجئے ایک پھراک دینے کے پندرہ منٹ کے بعد ہی آپ کو رجلت دیکھنا سروع ہو جائے گا دوسرا ایک اور ویشیش کام کرنا بخار ہوتا کیا ہے شریر کے اندر ہٹ تنپریچر بڑھ جاتا ہے تو جب بھی تنپریچر بڑھے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک سوٹی کپڑا لے لو جیسے میں نے یہ پہن رکھا ہے اس طرح کا کوئی بھی سوٹی کپڑا لے لو اس کو آپ بلکل تھنڈے پانی کے اندر ڈبولو ڈبوک کے اپنے پسو کے ماتھے پہ سیر پہ باندھو ایسے کرنے سے بھی بخار نورملی آ جائے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے سہادارن سے فارمولے آپ اپنے گھر پہ کیوں نہیں اپیوگ کرتے آپ لوگوں سے شکایت ہے میری کہ آپ نہ تو ویڈیو کو شیر کرتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے فارمولے اپیوگ نہیں کرتے ہیں ارے لاکھوں روپے بچیں گے آپ لوگوں کے ان فارمولوں کو اپیوگ کرنے ہیں تو یاد رکھیں نورمل میں آپ کو کرنا ہے نو سادر اور میٹھا سوڑا اور جب کروتا ہو جب بخار زیادہ ہو تو گلوے چرائتہ نو سادر اور میٹھا سوڑا نو سادر اور میٹھا سوڑا تو آپ کو دیتے ہی رہنا ہے تیرو بخار میں بھی نورمل میں بھی تو تیرو بخار میں چرائتہ اور گلوے کے ساتھ اور نورمل بخار میں صرف آپ کو نو سادر اور میٹھا سوڑا تو یہ فارمولا بہت ہی اچھا بہترین فارمولا ہے اس کا اپیوگ کیجئے اور آپ اس کے ریزلٹ مجھے ضرور بتائیں اور کومنٹس کے مادم سے آپ جس بھی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کومنٹس کیجئے آنے والے سمیں میں ہم اس بیماری کا آپ کے لیے دیشی گھرگلو علاج لے کے آئے گے آپ سے اپر پھر اپیل ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دنے والا